اسلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جی تک چلتے ہیں پربنی جلے کی سب سے بڑی اور خاص قبر کے لیے 26 جنوری 2024 کو پربنی شہر کے اپنا کورنر ایمس ہاؤسپٹل یہاں پر فری میڈیکل چیک اپ کیمپ کا آئیوجن کیا گیا تھا یہاں پر فریڈم میترمنڈل اور ایمس ہاؤسپٹل کی جانب سے جس طرح سے یہاں پر 500 مریضوں کا فری میں چیک اپ کیا گیا ہے ڈاکٹر سید خلیل احمد ایمس ہاؤسپٹل کے سروے سروہ ان کی جانب سے گنتانتر دیوس کے موقع پر 26 جنوری 2024 کو صبح کے نو بجے سے دوپر ایک بجے تک اس فری میڈیکل کیمپ کا آئیوجن کیا گیا تھا جس میں 500 مریضوں نے اپنا چیک اپ کیا ہے فری میں جس طرح سے یہاں پر چیک اپ کیا گیا ہے تیرہ سو روپیے جس طرح سے شگر ٹیسٹ کے لیے لگتے ہیں یہاں فری میں چیک اپ کیا گیا ہے 500 روپیے لگنے والے تھائرائیڈ کے ٹیسٹ کے لیے یہاں پر فری میں چیک اپ کیا گیا ہے جس کے لیے 500 روپیے لگتے ہیں ایسے چھاتھی کا چیک اپ ECG اس ٹیسٹ کو بھی فری میں کیا گیا ہے اور 100 روپیے میں ہونے والا ہے رینڈم شگر کا جس طرح سے بی پی کا یہاں پر ر بی ایس یہ بھی چیک اپ فری میں کیا گیا ہے 500 روپیے میں چربی کا ٹیسٹ کوروریسٹرول کا جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ بھی فری میں کیا گیا ہے سات سو روپے میں ہونے والا ایج بی ایک اے سی چار مہینے کا شگر کا ٹیسٹ یہ بھی فری میں کیا گیا ہے فریڈم میٹرمنڈل اور ایمس ہسپیٹل کی جانب سے جس طرح سے یہاں پر آپ یہ نظارہ ہم آپ کو پوری طرح سے پربنی آج تک پر بتا رہے گے یہاں پر کس طرح سے محنت کی گئی ہے ڈاکٹرات کی ٹیم اور فریڈم میٹرمنڈل کی ٹیم کی جانب سے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں گن تنتر دیوز کے موقع پر چھبیس جنوری دوہزار چوبیس کو پربنی شہر کے اپنا کورنر ایمس ہسپیٹل یہاں پر فری میں میڈیکل چیک اپ کیا گیا ہے جس میں پانچ سو مریضوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور پانچ سو مریضوں میں جس طرح سے یہاں پر فائدہ اٹھایا ہے اسی کے چلتے ڈاکٹر خلیل احمد انہوں نے کس طرح کی پرتکریہ دی ہے یہ بھی جانتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اس کے علاوہ موسیٰ بھائی ناغانی انہوں نے کس طرح کی پرتکریہ دی ہے یہ بھی جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے جس طرح سے یہاں پر پانچ سو مریضوں نے جو چیک اپ کیا ہے فری میں چیک اپ کرنے کا سب سے بڑا کارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر خلیل احمد ان کی جانب سے گن تنتر دیوز کے موقع پر فری میں جو میڈیکل چیک اپ رکھا گیا تھا یہاں پر فریڈم مطر منڈر نے پرمنی شہر کے ہر ایریے میں جا کر جن جاگروتی نیرمان کی اور گن تنتر دیوز کے موقع پر جس طرح سے یہاں پر فری میں میڈیکل چیک اپ کیا گیا ہے اس کے لیے محنت بھی کی ہے اور گراؤنڈ لیول پر جا کر لوگوں میں جن جاگروتی نیرمان کر کے لوگوں کو یہاں تک ایمس ہسپیٹل تک لے کر آئے اور ان تمام لوگوں کا فری میں میڈیکل چیک اپ کیا گیا ہے جس کے چلتے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتک لیا اس وقت ڈاکٹر سید خلیل احمد انہوں نے کس طرح کی پرتک لیا دی ہے اور کس طرح کا آوہن انہوں نے کیا ہے ڈاکٹر سید خلیل احمد ایمس ہسپیٹل کے سروے سروہ خود انہی کی زبانی کہ کس طرح کی انہوں نے بات کہی ہے اور جن لوگوں کو شگر ہے بی پی ہے تھائرڈ کا پرابلم ہے جن لوگوں کو اسی جی کروانا ہے ایسے تمام لوگوں سے آوہن بھی کیا گیا ہے فریڈم مطر منڈل اور ڈاکٹر سید خلیل احمد ایمس ہسپیٹل کے سروے سروہ ان کی جانب سے آوہن بھی کیا گیا ہے کہ آپ تمام لوگ جنہیں بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں ان تمام لوگوں نے پربنی شہر کے اپنا کورنٹ ایمس ہسپیٹل یہاں پر آنا چاہیے اور یہاں پر آنے کے بعد میں پری میڈیکل چیک اپ کیمپ جو رکھا گیا تھا اس کا پوری طرح سے انہوں نے فائدہ بھی تمام لوگوں نے اٹھانا چاہیے اگر آپ کو کسی طرح سے کوئی بیماری کا پرابلم ہے تو ایسے صورت میں آپ پربنی شہر کے ایمس ہسپیٹل آ سکتے ہیں اور ایمس ہسپیٹل آ کر ان تمام بیماریوں پر فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں ایسا بھی ڈاکٹر خلیل احمد انہوں نے کہا ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پڑتی کے لیے ڈاکٹر خلیل احمد انہوں نے دی ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو ایمس ہے ایمس ملٹی اسپیشلیٹی ہسپیٹل یہاں پر پچیتروی ریپبلک ڈے کے یعنی یوم جمہوریہ پچیترویہ پر جاستہ تک دن کے حساب سے ہم نے آج یہاں پر ایک فری کیمپ مناخت کیا تھا جس کے اندر ہم نے ہمارے اس کیمپ میں بائیو تھزومیٹری جو کہ شگر کی وجہ سے پیروں کی نصر میں جو پرولم آتے ہیں اس کی جانچ جس کی خیمت تقریباً تیرہ سو روپے ہوتی ہے وہ ہم نے فری میں کیا ہے اور اسی طرح سے تھاریٹ کی تپاسنی جو کہ آج کل تقریباً بہت سے لوگوں میں تھاریٹ کی بیماری پائی جا رہی ہے تو اس موقع اس حساب سے ہم نے تھاریٹ کی تپاسنی ٹیسٹ بھی کیا ہے وہ بھی فری میں کیا ہے ہم نے اور جیسے ہمارے نوجوان ہیں جن کے بی پی بڑھ رہے ہیں اور دوسرے بھی جیسے ہائپرڈینسیو پیشنٹ ہیں ان سب کا ای سی جی جو کہ تقریباً پانچ سو ہزار روپے چارج ہوتا ہے وہ بھی ہم نے فری میں کیا ہے اس کیمپ میں اور اسی طرح سے کولسٹیرول اور ایج بی ای ون سی ایج بی ای ون سی یعنی کہ تین سے چار مہنی کا جو ایوریش شگر ٹیسٹ رہتا ہے جس کے خیمت تقریباً سالسا روپے کچھ ہوتی ہے تو وہ بھی ہم نے آج ہمارے کیمپ میں فری میں یہ کیا ہے اور اس کیمپ کے ثرو سے ہمارا یہ آویرنیس تھا کہ لوگوں میں ہل آویرنیس آ جائے جو ریگولر اپنا چیک اپ جیسے ایج بی ای ون سی ہے کولسٹیرول ہے تھرائیڈ ہے ایسی جی وغیرہ ایسے کرائیں اور اس ہمارے کیمپ کے جو ساتھیدار تھے فریڈم میترمنڈر ان کے ابھی ہم کو اس کے اندر کوپریشن ملا ہے اور اس طرح سے تقریباً پانچ سو لوگوں نے ہمارے پاس یہ کیمپ کا فائدہ اٹھایا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم ایسے شبیر ہم محفت میں رکھتے جائیں گے اور پربھنی کے لوگوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی درخواست ہے اور اس سے بھی زیادہ زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسی طرح سے ہمارے جو ایمز ملٹی سپیشیلیٹی ہاسپیٹل ہے اس کے اندر ڈاکٹر توصیف سر جو کہ نیفرولوجسٹ ہیں آئیکون ہاسپیٹل اور انگباد یہ ہر مہینے میں چوتے سنڈے سیٹرڈے کو ہر مہینے کے فورت سیٹرڈے کو چوتے شنیوار کو چوتے ہفتے کو وزیٹ کرتے ہیں ایمز ہاسپیٹل اپنا کورنر پربنی میں ان کے ٹائمیں ہیں ایک بجے سے تین بجے تر اور اسی طرح سے دوسرے ڈاکٹر عبدالوہی سر جو کہ نیورولوجسٹ ہیں برین کے ڈاکٹر ہیں آئیکون ہاسپیٹل اور انگباد سے وہ بھی ہمارے ایمز ملٹی سپیشیلیٹی ہاسپیٹل میں ہر مہینے کے فورت سنڈے یعنی چوتے اتوار کے دن آتے ہیں ان کے ٹائمیں ہیں ایک بجے سے تین بجے تک سبھی پربنی کے لوگوں نے یہ نیفرولوجسٹ اور نیورولوجسٹ دونوں کے وزٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیے 75 یوم جمہوریہ کے دن پر آج ایمز ہاسپیٹل نے مفت یعنی دمفری لوگوں کے لیے جو دو جاکون کی جانت اور قسم کی جانت کا فری میں کیم رکھا ہے میری لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ آزادی کی اس موقع کا سنہرہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اپنی صحیحتہ جو ہے تو یہاں آکر پورا فائدہ اٹھائیں ایمز ہاسپیٹل کے اندر ڈاکٹر خلیل کی طرف سے اور ان کی ٹیم کی طرف سے ان کی جو صحیح ہوگی ہے ان کی طرف سے سبھی عوام کے لیے ایک دم فری جو بڑے بڑے ٹیسٹ ہے وہ آج پورے فری رکھے ہوئے یوم جمہوریہ کے موقع پر اور ایمز ہاسپیٹل کے اندر آگے بھی انشاءاللہ مات موجودی بفلے یوجنہ وہ بھی آنے والی ہے ہم عوام کو اطلاع دے رہیں کہ انواز میں سو بیٹھ کا ہاسپیٹل پوری سویدھاؤں کے ساتھ ہر چیز کا علاج یہاں پر ہوگا انشاءاللہ مہر سے مہر ڈاکٹرز یہاں لائے جائیں گے اچھے قسم کا آپریشن ٹیٹر اچھے قسم کا آئی سی یو ڈائنیس سینٹر ہر چیز کی تقریباً جو ہے تو یہاں پر سہولتیں تمام لوگوں کے لیے بلا مذہب و ملت دی جائیں گے اور اچھے سے اچھے ڈاکٹرز یہاں پر ایکسپارٹ ڈاکٹرز بھی اپنی خدمات انگام دیں گے اس لئے میں پربنی کے عام سے گزارش کروں گا کہ وہ ایمس ہاسپیٹل میں آ کر ہم کو اپنی خدمات کام افخار دے یہ نیوز کور کی ہے ہمارے پربنی آج تک کے کاریکاری سمپتک بابرودین صدیخی 24 وائس اوہ نمازہ مہارا سنیوز چینل کے کاریکاری سمپتک ستار خان پتھان دی فیکٹر ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک سلیم خان اور فزر فوزر پربنی ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک سید آیان پربنی آج تک امارا ٹوڑا بیروچپ سوہل تامبولی 24 وائس اوہ نمازہ مہارا سنیوز چینل کے امارا ٹوڑا بیروچپ فیروس خان پتھان پربنی آج تک زلا پڑتی نہیں تھی سید موبین سید اسماعیل پربنی آج تک پربنی شہر پڑتی نہیں دی شیخ سردام شیخ نظام 24 وائس اوہ نمازہ مہارا سنیوز چینل کے پربنی زلا پڑتی نہیں دی شمیم خان پتھان انہوں نے مل کر میں ہوں سید اخیل آپ دیکھتے رہیے میرے ساتھ پربنی آج تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک ٹویٹر اسٹاگرام ٹیلی گرام واتس اپ اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت جائے ہند